نمشکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس سے یوٹیوب جینل پہ دوستو جب سے گروپ ڈی کا یہ معاملہ چھڑا ہوا ہے ابھی حال ہی میں آپ کی ویکنسی آئے گی اسی اکٹوبر میں نکلنی ہے اور آج آپ کے سترہ اکٹوبر ہو چکے ہیں تو بلین ون یا ٹو بیک آپ کو ویکنسی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اس سے پہلے جو یودھ چھڑی ہوئی ہے وہ آئی ٹی آئی اور نون آئی ٹی آئی کے بیچ چھڑی ہوئی ہے تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایک نیا نوٹیفیکیسن آیا ہے اس کو پوائنٹ آو بھیو سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں رر بی انٹی پی سی کے بیشٹ بک کی جو کی چکچو پرکاسن کی ہے یہ بک جو ہے ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے جس میں کی آپ کو کمپلیٹ تھیوری کے ساتھ چیپٹر وائج پی وائی کیو بھی دیا ہوا ہے اس میں آپ کو تین سوٹ پیپر بھی دے رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بھی سی سوچی ہے سبھی چیپٹر کو انکلوڈ کیا گیا ہے آپ کو ایک ایک کوشن کا اچھے طریقے سے بیاکھا مل جاتا ہے تھیوری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیپٹر جیسے انڈیان ایکنومکس ہے سب کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے چھوکا ریلوے انٹے پی سی کا پریکٹس سیٹ بھی آتا ہے اور ریلوے کی میرس ریجننگ اور جی کے کی چیپٹر وائج بک بھی آتی ہے جسے لیکے آپ اپنی تیاری کو اور بھی مجبوط کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپسن باکس میں ان سبھی بک کا لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیس دیکھے گی جو کی پربوتر ریلوے گورکپور کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ اسکورٹ کی ویکنسی ہے اور یہاں پہ آپ کے لیٹسٹ ویکنسی ہے دیکھے گا جو یہ آپ کا ویکنسی ہے آن لائن آویدن پرارم کرنے کی تھی بارہ دس دوہجات چوہویس یعنی کی ابھی حال ہی میں اس کا آن لائن پرکریا چالو ہوا ہے اور یہاں پہ جو چیزیں دے رکھی ہے دیکھے گا یہاں پہ یہ آپ کے جو لیول ٹو اور لیول ون کے پوشٹ کے لیے ہے دیکھے گا لیول ون کے پوشٹ کے لیے ہے دیکھئے گا لیول 2 کے بھی پوشٹ کے لیے ہے اور لیول 1 کے لیے اب لیول 1 کے پوشٹ کس میں آتے ہیں گروپ D میں آتے ہیں اب یہاں پہ جو چیزیں دے رکھی ہے جو لیول 1 کے پوشٹ کے لیے جو آپ کے نوٹیفیکیشن میں جو چیزیں دے رکھی ہے کہ دیکھئے گا پوروورتی گروپ D لیول 1 یعنی پہلے گروپ D کہا جاتا تھا اب گروپ C کہہ لائے گا لیول 1 پردو کے لیے سیویل انجنیئرنگ ایک میٹ یہ کیا ہو گیا ایک میٹ سیویل انجنیئرنگ یانترک بیدیوت ایوام دوسر انچار بیبھاگ ہیتو دسمی اتین ساتھ نسی ویٹی دوارہ جاری نیشنل اپرینٹیس سیپ سرٹیفیکیٹ اتھوہ دسمی اتین کے ساتھ آئی ٹی آئی تو یعنی کی سبڑوں میں دے رکھا ہے کہ آپ دسمی کے ساتھ آئی ٹی آئی ہو یا آپ کے پاس اپرینٹیس سیپ ہو یا اور اس کے پاس بھی کہہ رکھا ہے انپد کے لیے جو انپد ہو گیا جیسے آپ کے ٹیفک میں جو ہے وہ پد ہو گئے میڈیکل دپارٹمنٹ میں جو پد ہو گئے تو اس کے لیے میٹرک یعنی کی ٹی اتھوہ آئی ٹی آئی اتھوہ سمکچ اتھوہ نسی ویٹی دوارہ جاری سرٹیفیکیٹ یعنی کی آپ کے اپرینٹیس سیپ یعنی کی جتنے بھی انپد ہو گئے اس کے لیے تو صرف ٹینتھ ہو جا گیا ہے لیکن جتنے بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہو گئے پوشٹ اس کے لیے آئی ٹی آئی دے رکھا ہے تو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ سیور ہے کہ جب اسکورٹ میں جبکی اسکورٹ میں اتنی ساری ویکنسی نہیں آتی ہے اسکورٹ میں جب آپ کی ویکنسی آئی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آئی ٹی آئی رکھی گئی ہے تو جو جنرل آئے گی ویکنسی ابھی اکٹوبر کے لاش تک آئی جائے گی تو آپ کے آئی ٹی آئی سیور ہے ان سبھی پوشٹوں پہ یعنی کی انجینئرنگ کے پوشٹوں پہ اب ہٹانا نہیں ہٹانا یہ ان فیوچر کچھ بھی سمبھب ہے لیکن فیلحال یہ ہنڈیڈ پرسنٹ سیور ہے کہ آپ کا آئی ٹی آئی سیور ہے اور آئی ٹی آئی رہے گا میرے ایک آڈنگ رہنا بھی چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کلیے جائے ہند